شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت سریعام اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابن پاشا دوستو پچھلے دو ہفتوں میں اسرائیل سے تقریباً پچاس ہزار یہودی جو ہیں وہ ٹوریزم کے لیے سیاحت کے لیے یو اے ای پہنچے ہیں اور کمنگ ویک میں تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار یہودی مزید ٹریول کریں گے یو اے ای کا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرسمس اور نیوئر نائٹ کی تقریبات جو ہیں وہ اس کے لیے وہاں پر آئیں گے ظاہری سی بات ہے اب یو اے ای جو ہے وہ ان تمام برائیوں کا گڑ بنتا جا رہا ہے جس کے لیے کسی دور میں بنکاگ، تھائی لینڈ اور لاس ویگس مشہور تھے وہاں کے قوانین جو ہیں وہ ایاشی اور لہو اور لب کے لیے نرم کر دئیے گئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اب جو پوری دنیا سے ایاش طبقہ ہے وہ یو اے ای کا رکھ کرے گا اسی سلسلے میں یو اے ای میں یہودیوں کی بہت بڑی اتداد جو ہے وہ پچھلے دو ہفتوں میں ٹریول کر کے پہنچی ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح نکھ نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور وہاں کے ہوتلز کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پسند کے کھانے اور ان کو ثقافتی انداز میں ان سے ملا جائے ان کے لیے ثقافتی انداز میں رومز تیار کروائے جائیں ان کے لیے تاکہ یہ یہاں پر کمفرٹیبل فیل کریں اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان کے پرائیم نواز نے ایک ٹویٹ کیا کہ امران خان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے تو فوری طور پر سعودی عرب نے نواز شریف کو ایک شٹ اپ کال دی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے پورا پریشر ڈال رہے ہیں اور تمہاری بیٹی جو ہے اس کو ایک سیاسی ایشو بنا رہی ہے جس کے فوراً بعد مریم کو یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈلیٹ کرنی پڑی دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان ان پر کروان ان کی ایک عدیس کا مفہون ہے کہ زمانہ آخر میں نفاق ختم ہو جائے گا اور صرف دو گروہ باقی رہیں گے حق اور باطل یعنی جو منافقت ہے اسے اللہ کریم ختم کر دیں گے یا اس کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی یعنی جو لوگ اس وقت اور اس سے پہلے وکڑ کے دونوں طرف کھیلتے رہے ہیں ان کے لیے حالات ایسے بن جائیں گے کہ ان کو ہر صورت میں حق یا باطل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا اور چہرے سے نکاب اتارنا پڑے گی اس طرح منافقت ختم ہو جائے گی اور صرف حق اور باطل ہی باقی بچے گا اور بے شک حق ہی غالب آنے والا ہے اور اس وقت آپ کو دنیا کی جو صورت نظر آ رہی ہے وہ بالکل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے این مطابق ہے کہ چہروں سے نکاب اتر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ وہی عرب ہیں جو کتنے سال تک اس چیز کو ایشو بناتے رہے اسرائی فلسطین کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے اور آج انہی فلسطینی بھائیوں کے خون کا سودا جو ہے انہوں نے صرف دولت اور طاقت کے لیے یہودیوں کے ہاتھ ساتھ کر لیا کیوں کر لیا؟ ظاہری زی بات ہے ان کو پیسہ چاہیے جدید ترین اسلحہ چاہیے طاقت چاہیے دنیا میں واوا چاہیے اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت یہودی انہیں دے سکتے ہیں اور بڑے آرام سے دے سکتے ہیں اس سب میں سعودی عرب سب سے آگے ہیں کیونکہ پاکستان کے بہت سے سٹیک سعودی عرب سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے اور بہت بہتر پوزیشن میں آپ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی سب سے پہلے اس نے اپنے تین عرب ڈالر مانگے اچانک مانگ لیے جس میں سے دو عرب ڈالر تو پاکستان نے واپس کر دیئے باقی ایک عرب ڈالر جو ہے وہ بھی جنوری تک واپس کر دے گا یہ پیسے جو ہیں سعودی عرب کو بے شک نہیں چاہیے تھے وہ ایک شہر جو نیوم سٹی جو ہے محمد بن سلمان تیار کر رہا ہے کے پیسے تھے انہوں نے مانگ لیے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پریشر ڈال کر پاکستان پر کس طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور اب سعودی عرب نے جب یہ دیکھا ہے کہ یہ تو پیسے مانگے ان سے انہوں نے واپس کر دیئے یہ ہربا تو میرا نکام ہو گیا تو پاکستان کو یہ دمکی لگا دی ہے کہ جو پاکستانی ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں ہم ان کو نکال باہر کریں گے آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای نے پہلے ہی پاکستان پر ویزوں کی ببندی لگا رکھی ہے تو یہ پریشر جو ہے وہ پاکستان پر بلڈ کر رہے ہیں آستا آستا ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے آپ جانتے ہیں دس جنوری کو وائٹ ہولز چھوڑ رہا ہے اور جانے سے پہلے اس کی سب سے ڈاپ پرارٹی جو ہے وہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کرونا ہے اس کے لئے بڑے منظم طریقے سے سی اے اے مساد اور راہ نے ایک پراپاگنڈا جو پاکستان میں لانچ کیا ہے جس میں پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطلب مختلف کانس پریسز کو میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے آپ دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ اچانک پاکستانی میڈیا میں اسرائیل اسرائیل کی گونج آپ کو سننی شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے اسرائیل کا نام بھی نہیں لیتا تھا مگر اب ہر دوسرے ٹاک شو میں اسرائیل کے اوپر بات ہو رہی ہے کھل کر بات ہو رہی ہے بہت سارے اینکرز نے اسرائیلی جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا انٹریویو بھی کیا بھی پچھلے دنوں میں منصور علی خان نے ایک پاکستانی نیجاد ایسے شخص کا انٹریویو کیا جو اسرائیل نواز تھا اور ٹھیک ہے انہوں نے بڑی چھترول کی اس کی اس کا موہ توڑ کے رکھ دیا مگر پاکستان میں اس چیز کو بھی ہوا ملتی ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں بھی شاید کوئی ایسا گروپ ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہے مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب کچھ بہت ہی فطری طریقے سے ہو رہا ہے آپ کو اس چیز میں کچھ بھی مسنوعی نہیں لگے گا اور یہ سب کرنا امریکہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ابھی حالی میں صرف ایک انڈین کرونیکلز پکڑی گئی ہے جس کے پیچھے شریواستف گروپ تھا جو ایکسپوز ہوا اور اس گروپ کو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے وہ رن کر رہی تھی اب آپ دیکھیں یہ انڈیا کا یہ گروپ جو ہے اور انڈیا کے پاس امریکہ سے بہت ہی کم وسائل ہیں اس کے باوجود پچھلے پندرہ سال سے وہ اس گروپ کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک ایجنڈا جو ہے پرموٹ کر رہا تھا پوری دنیا میں تو امریکہ کے پاس بے پناہ وسائل ہیں وہ ایسے کتنے گروپ چلا رہا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بے پناہ پریشر جو ہے کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے پاکستان پر ہونے یہ والا ہے کہ اسرائیل ایک نام لہات ازاد فلسطینی ریاست کا قیام کرنے جا رہا ہے ایک ایسی لولی لگنی ریاست وہاں کی عوام بے شک مانے نہ مانے مگر فلسطین کے مجودہ تمام بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیں گے اس تقسیم کو اور جب فلسطین کے سرکردہ لیڈر اس تقسیم کو مان لیں گے تو پھر سعودی عرب بھی اسے فوری تسلیم کرے گا اس کے بعد نیکس ٹیپ میں سعودی عرب کے مفتی عاظم کی طرف سے ایک فتوہ جاری کیا جائے گا کہ چونکہ فلسطینی عوام کے جذبات کے این مطابق ان کی خودمختار ریاست کا وجود عمل میں آ چکا ہے اس لیے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی قباہت نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اوپر جو پہلے ہی بیت پناہ پریشر میں ہوگا جس پر پہلے سے ہی بیت ہاشا پریشر ڈالا گیا ہوگا اس کے لیے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا کوئی بھی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں بچے گا یہ سازش ہے جو سامراجی اطاق کے مل کر پاکستان کے خلاف کر رہی ہیں اللہ ہم سب کو اس برے وقت سے بچائے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی